کہ ایسی سے جو پانی نکلتا ہے کیا ہم اسے پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ اس پانی تو کیا ہم پودوں پر یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کچھ لوگ آسوالیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک کوشن جو اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایسی سے جو پانی نکلتا ہے کیا ہم اسے پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں گرمیوں میں ہم لوگ ایسی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی کے اندر جو کوائل لگی ہوتی ہے اس پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ پانی جو ہے پھر ڈرین کے تھوہ باہر نکلتا ہے جسے ہم بیس کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ اس پانی کو کیا ہم پودوں پر یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کوئسن بھی کیا تھا تو میں نے کہا چلے اس کا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں پانی کا اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اسے پودوں پر یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ میں نے دو کپس میں یا گلاس کہلے ہیں ان میں پانی لیا ہے ایک میں جو رائٹ سائٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا پانی یہ جو آپ کی رائٹ سائٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے عام پانی جو کہ ہمارے سپلائی کے تھوڑ ہمیں گھر میں ملتا اور یہ پانی میں نے ایسی سے کلیک کیا ہے تو ان دونوں کو اب ہم کمپیر بھی کریں گے اور ٹیسٹ بھی کریں گے اس کے لیے میں یوز کر رہا ہوں ایک تو پی ایچ میٹر اور دوسرا ٹی ڈی ایس میٹر ٹی ڈی ایس میٹر پی ایچ میٹر تو پی ایچ چیک کر رہا ہوتا ہے یعنی پاور آف ہائیڈروجن اس میں اگر یہ پی ایچ سیون سے زیادہ ہے تو الکلائن وارٹر ہوتا ہے اور پی ایچ اگر سیون سے کم ہو تو ایسیڈک وارٹر ہوتا ہے اور ٹی ڈی ایس جو ہے یہ ٹوٹل ڈیزولڈ سالڈ جو ہے اس کو میئر کرتا ہے کہ اس کے اندر کتنے منرلز یا کیمک اور دوسرا سالڈ ڈیزولڈ ہے پانی کے اندر اور پودے کے لیے میں اس کی رینج بھی بتا دیتا ہوں کہ میکسیمم رینج ففٹین ہنڈرڈ تک ہے وہ پانی سوٹ کرتا ہے ففٹین ہنڈرڈ سے زیادہ ہوگا تو بھاری پانی ہو جائے گا اور وہ پودے کے لیے سوٹے بل نہیں ہوتا تو میکسیمم جو ٹی ڈی ایس ہے وہ ففٹین ہنڈرڈ ہے اور نارملی جو ہمیں پانی سپلائے ہو رہا ہوتا ہے اس کا ٹی ڈی ایس جو ہے وہ تری ہنڈرڈ سے فائی ہنڈرڈ کے درمیان ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اپیرنٹلی لگے گا کہ یہ پانی تو بہت اچھا ہے یہ ہم پودے کو دے سکتے ہیں جی بلکل دے سکتے ہیں لیکن جب ہم اس میں فرٹی لائزر ڈیزولف کرتے ہیں تو اس کا ٹی ڈی ایس سم ٹائم ففٹین ہنڈرڈ سے بہت اوپر چلا جاتا ہے تو وہ پھر سوٹے بل نہیں رہتا تو یہ ساری چیزیں میں آج اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا ڈسکرائب کروں گا سمپلس طرح میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ابھی تو اس ویڈیو کا مین پرپس تو یہی ہے کہ ہم جو اے سی کا پانی ہے اس کو کمپیر بھی کریں اور چیک کریں کہ کیا وہ پودوں کے لئے سوٹے بل ہے کہ نہیں ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے ٹی ڈی ایس میٹر کو آن کر لیا ہے اس میں اس وقت تیمپریچر 30 ڈگری سنٹی گریٹ شو ہو رہا اور ٹی ڈی ایس جو ہے وہ زیرو شو ہو رہا تو سب سے پہلے ہم اسے یوز کریں گے آم جو سپلائی کا وارٹر ہے اس کا ٹی ڈی ایس چیک کرتے ہیں پھر ہم ایس ہی والے پانی کا ٹی ڈی ایس چیک کریں گے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ جب آپ ایک پانی کا ٹی ڈی ایس چیک کریں تو اس کے بعد اس کے جو ٹی ڈی ایس چیک کریں اور پھر دوسرے پانی کا ٹی ڈی ایس چیک کریں تو پھر آپ کو صحیح ریڈنگ ملے گی تو چلیے سب سے پہلے ہم آم پانی کا ٹی ڈی ایس چیک کرتے ہیں ٹی ڈی ایس میٹر کو آپ نے پانچ سیکنڈ کے لیے پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے یہ میں نے ڈپ کر دیا ہے تو ابھی آپ کے سامنے اس کی ریڈنگ آ رہی ہے یہ ہے جو سپلائی کا پانی ہے اس کا ٹی ڈی ایس آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے جو کہ ٹو تھرٹی نائن ہے پانی کا ٹیمپریچر ٹھائٹی ون ڈگری شو ہو رہا ہے اور ٹی ڈی ایس اس وقت اس کا ٹو تھرٹی نائن ہے نوٹ بیڈ یعنی یہ برا نہیں ہے اس کے اندر اگر ہم دس گرام تک یہ ڈیزولف کریں گے کوئی بھی فرٹی لائزر تو اس کا ٹی ڈی ایس میکسیمم ہزار سے بارہ سو تک جائے گا جو کہ ایکسیپٹیبل ہے اور پودے کے لیے یوسفل ہوئے گا مطلب وہ فرٹی لائزر لینا پودر وہ جو فرٹی لائزر آپ دیں گے وہ پودے پہ اثر کرے گی تو چلیے اب اس کو واش کر کے پھر ہم اے سی والے پانی کا ٹی ڈی ایس چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے واش کر دیا ہے دوبارہ سے ریڈنگ ٹی ڈی ایس کی زیرو ہو گئی ہے اور وہ واپس ٹی ڈی گری پہ چلا گیا ہے تو اب ہم اسی میٹر کو ڈپ کرتے ہیں اے سی والے پانی میں یہ ہمارا اے سی والا پانی ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈپ کر دیتے ہیں تھوڑی ریر کے لیے یہ دیکھیں جی ریڈنگ آپ کے سامنے آ رہی ہے ٹونٹی تھری یعنی ٹی ڈی ایس بہت ہی کم ہے یعنی اس میں جو سالٹ ویرہ ڈیزولو ہیں بہت کم کونٹیٹی میں ہیں اور یہ جو پانی ہے ٹی ڈی ایس کے پوائنٹ آ ویوز سے موس سوٹیبل پانی ہے پودے کے لیے کیونکہ اس کے اندر اگر ہم فٹی لائزرز وغیرہ ڈالیں گے تو اس کا ٹی ڈی ایس تب بھی ہزار سے اوپر نہیں جائے گا اور ہزار تک تو آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی فٹی لائزرز سب سے زیادہ یوسفل رہتی ہیں پودے کے لیے اور پودے کے لیے فٹی لائزرز کو لینا بہت آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ٹی ڈی ایس کے پوائنٹ آ ویوز سے تو ایسی کا پانی پرفیکٹ ہے اور یہ ٹی ڈی ایس کم ہونے کا مطلبی ہے کہ یہ میٹھا پانی ہے اس کو آپ آسانی سے پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں ہاں اگر ٹی ڈی ایس اس کا زیادہ ہوتا تو اس سے ہم بھاری پانی کہتے ہیں اور یہ پھر پودوں کے لیے بینیفیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ الٹا پودوں کو نقصان دیتا ہے تو ٹی ڈی ایس کے پوائنٹ آ ویوز سے جو آپ کا سپلائی کا پانی ہے اس کا ٹی ڈی ایس زیادہ ہے اور جو ایسی کا پانی ہے اس کا ٹی ڈی ایس کم ہے تو آپ ٹی ڈی ایس کے پوائنٹ آ ویوز سے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹیسٹ اور ہے وہ اگر ہم کر لیں اور اس میں اگر یہ سکسیسفل رہتا ہے مطلب اس کا ویلیو صحیح رہتی ہے تو پھر ہم ایسی کے پانی کو بغیر کسی ڈر کے پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے وہ ٹی ایس کا تو وہ پی ایچ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں پی ایچ میٹر لے لوں سپلائے والے وارٹر میں اس کا بھی رول یہی ہے کہ تھوڑی دیرہ آپ پانچ سے سات سیکنڈ کے لیے اس کو یہ دس سیکنڈ ہے جب تک دس سیکنڈ تک ڈپ کر کے رکھیں یا جب تک یہ ویلیو سٹیبل نہیں ہوتی تب تک ڈپ کر کے رکھیں پھر اس کے بعد آپ اس کو باہر نکال لیں نکال لیں اور پھر واش کر کے آپ نے دوسرے پانی کا پی ایچ چیک کرنا ہے تو ابھی اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ نائن پوائنٹ ٹو کے قریب پی ایچ فیلیو دے رہے یعنی جو سپلائے کا پانی ہے اس کی پی ایچ نائن پوائنٹ ٹو کے قریب آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یعنی اس کا پی ایچ جو ہے پانی کا الکلائن ہے جو ہمیں سپلائے وارٹر ملتا ہے تو یہ ہمارے پودوں کے لیے تھوڑا یعنی سپیشلی جو روز گروئرز ہیں ان کے لیے تو میں بتا دوں اور بہت سارے پودیں ہیں ان کو بھی سلائٹلی ایسیڈک وارٹر پسند ہوتا ہے یعنی اس کا پی ایچ سیون نیوٹرل ہوتا ہے سیون سے سلائٹ نیچے یعنی اگر روزیز کے پوائنٹ ٹو بھی اسے بات کریں تو پائنٹ ٹو سے لے کر سکس پوائنٹ ٹو کے درمیان ہونا چاہیے پی ایچ اور یا پھر میکسیمم نیوٹرل ہونا چاہیے سیون تو یہ پی ایچ زیادہ ہوتا ہے جو سپلائی کا پانی کیونکہ پینے کے لیے جو پانی سپلائی کیا جاتا ہے اس کا پی ایچ ایٹ کے راؤنڈ ہوتا ہے تو یہ نائن کے قریب آرہا ہے پی ایچ تو ابھی ہم اس پانی کے پی ایچ کو تو ہم نے ٹیسٹ کر لیا جو سپلائی کا پانی ہے اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جو ہمارا ایسی کے پانی ہے اس کا پی ایچ تو اس سے پہلے میں میں اس کو واش کر لوں پی ایچ میٹر کو تو دن ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے یہ جی میں نے ڈپ کر دیا ہے اس کو اس پانی میں پی ایچ میٹر کو واش کر کے تو اس کا اگر آپ پی ایچ دیکھیں گے تو ایٹ پوائنٹ ون فور ون تری یعنی ایٹ پوائنٹ ون کے راؤنڈ آباؤٹ یعنی جو ہے نا آپ یا اس کو ہم راؤنڈ کر لیں تو یہ ایٹ تک پی ایچ دے رہا ہے تو یہ پی ایچ بھی اس کی نسبت کم ہے تو یہ پانی جو ہے اس کا پی ایچ بھی نارمل سپلائے کے وارٹر سے کم ہے اور اس کا ٹی ڈی ایس بھی کم ہے تو یہ پانی میرے حساب سے آئیڈیل ہے پودوں کے یوز کرنے کے لیے تو آپ اس کو پودوں میں یوز کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں بلکہ میری ایڈوائز تو یہ ہے کہ آپ جب بھی فرٹی لائزر دینی ہو گرمیوں میں تو آپ یہ اسی کا پانی کلیک کر لیں اور اس میں فرٹی لائزر کو مکس کریں اور پھر وہ پودے کو دیں تو انشاءاللہ آپ کے پودوں کی گروت کا رزلٹ بہت بہتر ہوگا نارمل پانی کیونکہ اتنا زیادہ پانی تو یہ نہیں مل سکتا آپ کو لیکن اٹلیس فرٹی لائزر دینے کے لیے مل سکتا ہے ہاں جن کے پاس پودے کم ہیں تو وہ یہی پانی پودوں کو بھی دے سکتے ہیں نہیں تو جن کے پاس پودے زیادہ ہیں تو اٹلیس فرٹی لائزر دینے کے لیے اس پانی کو یوز کر سکتے ہیں اس پانی کو ایک بڑے برطن میں کلیکٹ کر لیں جیسے میں نے اس واتر کین میں کلیکٹ کیا ہوا اس میں دس لیٹر کیا ہوا تو میں اسی کو یوز کروں گا فرٹی لائزر دینے کے لیے تو آپ بھی اسی کو یوز کریں تو آپ کے پودوں کی گروت بہت اچھی ہوگی یہ جو ایسی سے آپ کو پانی مل رہا ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی ڈسٹل واتر جیسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ڈسٹل واتر بھی جو لیبارٹریز وغیرہ میں تیار کیا جاتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے اس کو گیس بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کنڈینسرز لگے ہوتا ہے وہاں پر تھنڈا کر کے واپس پانی کی شکل میں لائے جاتا ہے تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں جتنے بھی سالٹ وغیرہ ڈیزول ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں وہ پیور پانی کی فارم میں گیس بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ تھنڈا کر کے اس کو واپس پانی بنا لیا جاتا ہے تو اس میں سے جتنے منرلز ہیں یا سالٹس ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پانی جو آپ کی انوائرمنٹ میں روم کی انوائرمنٹ میں گیس فارم میں اویلیبل ہوتا ہے گیسیس فارم میں اویلیبل ہوتا ہے یہ اس کی جو کوئل ہے اسی کی اس پہ کلیکٹ ہوتا جاتا ہے ڈروپلٹس بنتے جاتے ہیں اور پھر وہ ڈروپلٹس ڈرین لگا ہوتا ہے اس کے اندر سے ہوتا ہوا یہ باہر پائپ سے باہر ہم اس کو پھینک دیتے ہیں اگر وہاں ہم برطن دکھ اس کو اکٹھا کر لیں تو یہ ایک قسم کا ہمارا ڈسٹلڈ وارٹر یہ ہے اور اس کو ہم اپنے پودوں پہ بڑی اہسانی سے یوز کر سکتے ہیں بلکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ نے اگر اس کو فنجی سائیڈ اور فرٹیلائزر دینی ہے پیسٹی سائیڈ رپری کرنا ہے تو اس کے لیے تو آپ اسی پانی کو استعمال کریں اور اس سے ریزلٹ آپ کو بہت اچھے ملیں گے ایس کمپیر ٹو نارمل وارٹر کے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو آپ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ